موسیقی 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 مرکہ رائے کے طور پرکہ دا بیسی لے یہ لال بس آتی ہے دوسری بسیں باکتی تمام روٹس پر چلتے ہیں وہ تو بند ہوگی ہیں سارے بند ہوگی وہ نہیں چلتے تو وہاں آکر ان روٹس پر جانا ہو تو اس طرح جاتا ہے اس پر کتنے پس دے وہ تو زیادہ کرایا لیتے ہیں زیادہ کرایا ہے وہ ستر بے لیتے ہیں وہ ستر بے لیتے ہیں وہ سوڑ پے لیتے ہیں یہ تو بڑا مشکل ہوتا ہوگا گری گریب لیے بہت اوقت ہو گیا کم گریب نے روٹی کھانی پچیز بے کا نار کر دیا ہے پندر روٹی کھار دیئے چار بے سو روٹی کم چنے نہیں دیتے کی کدر جائے گریبا سفر کرنا بھی مشکل ہوگی بہت مشکل ہوگی آپ کدر جا رہے ہیں ہم ٹھوکر ریاض میں جا رہے ہیں کیسے جائیں گے رکشے پی جائیں گے بہت 300 پھے ساتر بے سنتگر روٹی اگر باس چال رہا ہو تو ساتر بے گا کیا کیا گام کرنا ہے ہم پھری کر دیے ہیں سودا بیٹے ہیں سودا بیٹے ہیں یہ گفتو کا آپ سن رہے ہیں لوگوں کی کچھ اور لوگ ہیں ان سے بات کر رہے ہیں سلام علیکم کیسے ہیں آپ کدر جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں جی سدر بس مل جاتی ہے رام سے نہیں یہ سے بات پانچے رہے ہیں جو آنکھیا نے جو دیکھتے جا رہے ہیں یہ جانتا جانے ہوں سپیٹو جا مشکل ملتی ہے سپیٹو جا رہے ہیں نا سپیٹو مل جاتی ہے مجھے دوسری بس سے چلتی تھی مختلف روٹس پہ وہ بند ہو گئی ہوئی ہے تمہارا رکشے پہ جاتے ہیں پہر کنی اور جاتا ہو کدر سے آرہے ہیں کام تو آرہے ہیں کدر گام کرتے ہیں پڑھول پہم گھڑیاں تو ہی دیں یہاں تک پاس آتی ہے سواری مشکل ہو گئی ہے بہت مشکل ہو گئی ہے پہنگا ہی زیادہ ہیں پہ جی پہلے سواری مشکل ہو گئی ہے اب تو پچیس روائے کا نان ہو گیا ہے پنجیر پہ نان ہے پنجیر پہ نان ہے پنجیر چنے لگو سوار بھیا سواری مشکل ہو گئی ہے 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 سٹیشن تاک یہ ساتر پہ لیتا ہے ستر پہ لیتا ہے بس اور رکشا کتنے پہ لیتا ہے رکشا تو اس سے بھی زیادہ لیتا ہے رکشا لیکن ٹائم زیادہ لگاتا ہے وہ تقریباً لاری اڈے اور سٹیشن کے اسی سے نقبے سے اباو لیتا ہے وہ جو پہلے لٹی سی بس سے چلا چلتا تھا روٹ سے لاریہ دیتا کہ وہ بہت اچھا تیسی ٹائم تھا کتنے پیسے لیتے تھے وہ بڑے مکبول پیسے لیتا تھا تیس یا چالیس روپے لگتے تھے اور آپ ستر پہ لگ رہے ہیں ستر پہ لگ رہے ہیں ستر پہ صرف اس صورت میں لگتے کہ ہمیں گاڑی ٹائم سے مل جائے ہم سیشن پہ پہنچیں ورنہ رکشے پہ جائیں گے تو ہمارا ڈیڑھ سو روپے ایک سائٹ کا کرائی لگے گا اور یہ بس کتنی در بعد آ جاتی ہے یہ بس کا ٹائم ہٹے آرے سے ستیشن کا ایک گھنڈہ داس منٹ تکا ہے ایک گھنڈہ داس منٹ بعد بس آئے گی نہیں نہیں اس کا ٹوٹہ پہنچاتی ہے آپ کو تو ستیشن پہ کتنی در تک آ جاتی ہے ستیشن میں تقریباً بیس پندرہ منٹ کے بعد ایک ٹائم نکلتا ہے بس ٹائم پہ جب ہم بیٹ لے ہیں کتنی در بعد آئے گی بات دس پندرہ منٹ کے پر آج آتی ہے آج 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 یہ تو کہتے ہیں جب تک پوری بس پھول نہیں ہوتی نہیں ہوتا ٹائم ہوتا ہے ستیشن سے سٹینڈ پہ نکلتی ہے یعنی گاڑی در ایسے ہی مصود ہوتا ہے جیسے گاڑی آئے گی تو پھج جائے گی ستیشن پہ سٹینڈ آئے گی لیکن مہنگی ہوگی ہے ہاں جی ہفر کرنا مشکل ہوگی ہے اب دیکھیں پٹول بارہ روی پہ کام ہوا ہے اور یہ ڈیزل پہ گاڈیاں ڈیزل تیسر پہ کام ہوئے لیکن یہ کنہوں نے قرائے ایک رویہ بھی نہیں کم کیا قرائے وہ ہی لے رہے ہیں جو پہلے رہے تھے وہ ہی لے رہے ہیں ہاں جی قرائے نہیں کم کیا آلہ جی اللہ کش کدھر جا رہے ہیں میں جلو مہار برکٹیر بس جاتی ہے بس اسے پر بڑی بس سے چلا کرتے تھے سرکاری وہ نہیں چلا وہ بند ہوگی مقد amateur بتوکتے نہیں مشکل ہوئی ہے وہ بند ہوتے سے بند ہوتے سے مشکل ہوتا ہے وہ تیس روپے یا بیس روپے لیتی تھی یہ اب اسے پر لیتو اسی روپے لیتی ہے ایک سائیڈ کے تو اب روز آتے جاتے ہیں اسو ساٹھ روپے میں آتے ہیں اسی روپے میں جاتے ہیں ایک سو ساٹھ روپے یہ لگ گئے آپ کے پھر روٹی بھی کھاتے ہوں گے کیا کام کرتے ہیں یہ ہے میند مزدوری مزدوری کرتے ہیں دو ٹائم روٹی کھاتے ہیں ناندی پچیس روپے کا ہوگا ہے روٹی بھی پندرہ روپے کی ہوگی ہے بس ہونا چاہیے نا کچھ ان کے لیے کمیات ہونا چاہیے یہ تھوڑی ہے ہر چیز کو بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے مشکل بڑھتی جا رہی ہے کوئی سہولت علیکشی علی کو پوچھو تو وہ کہتا ہے دے دو آٹھ سو روپے آزار پیا آزار پیا سے کم نہیں جاتا ہوں گا آزار پیا ہاں جی آزار پیا مانگتا ہے دیا رہے گا تو بہت زیادہ پیسے مانگتا ہے اس کا بھی آخر پرٹول لگتا ہی ہے مانگتا ہے آزار پیا تو تو جاؤں گا تو یہ بس انتظار کتنا کراتی ہے یہ انتظار کرواتی ہے کھڑی ہے کم سے کم دیس منٹ کھڑی ہوگی ہے جب تاک بس بھرے نہیں بھرے گی نہیں پیچھے سے آئے گی تو یہ آگے جائے گی پیچھے سے آئے گی یہ آگے جائے گی تو بہت بیس منٹ کھڑی رہے گی یہ ہر سٹاپ پہ کھڑی ہوتی ہے ہر سٹاپ پہ ہوتی ہے اور کتنی دیرے پہ جاتی ہے یہ کم سے کم دو ڈائی تین کینٹلہ دو ڈائی گھنٹے لگ جاتے آپ کو سبہ جب کام پر آنا تو کتنے بجے نکلتے ہیں پھر ہم سبہ پان بجے نکلتے ہیں لاہور میں رہتے ہوئے ہی پان بجے نکلتے ہیں تہلا ٹائم جو نکلتے ہیں تب نکلتے ہیں اور جب پہلے سرگاری بچ چلتی تھی تب کتنے بہت نکلتے ہیں وہ ہی ٹائم ہوتا تھا وہ تو چلتی تھی بہت صحیح چلتی تھی لیکن وہ راستے میں رکاوٹ نہیں دیکھتی یہ تو ہر جگہ پہ کھڑی ہوتی ہے ہر جگہ پہ رکھتی ہے یہ ٹائم زیادہ لیتی ہے یہ سننے جی آپ لوگوں کی مشکلات ہیں کہ یہاں پہ جو سسٹم ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ کا وہ بہتر نہیں ہو رہا اور یہ اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بس موجود ہے بس کھڑی ہے اور بس تب چلے گی جب یہ اس کی سواریاں پوری ہو جائیں گی اور یہ ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی سواریاں پوری ہو رہی ہیں تب بس یہ چلنا شروع ہوئی ہے اور یہ لوگوں سے وہ مانگے جو ہیں وہ پیسے لیتے ہیں ان کا جو ریٹ ہے وہ بڑھ چکا ہے جبکہ سرکاری بس تیس روپے میں عام جو سارخ ہے مسافر اس کو لے کے جاتی تھی یہ ستر روپے سے اسی روپے لیتے ہیں مختلف روٹس کے مختلف قرائے ہیں اور یہ لوگوں کی مشکلات ہیں یہی بسہ ہے کہ یہ لوگوں کو سہولت تھی لیکن تب بھی لوگ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ یہ روٹس بڑھنے چاہیے لوگوں کو مزید سفری سہولیات ملنی چاہیے دنیا بھر میں پبلک ٹرانسپورٹ میں انویسٹ کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کی مشکلات کم کی جا سکے پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ لاہور شہر میں دودہ اٹھارہ سے پہلے بظاہر نظر یہ آ رہا تھا کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے ایک میٹرو بس چلنا شروع ہوگی لاہور کی پاکستان کی پہلی میٹرو بس لاہور شہر میں چلی اورنج نائن ٹرین پاکستان کی پہلی لاہور شہر میں چلی اس کے بعد یہ توقع کی جاری تھی کہ آلات بہتر ہوں گے سپیڈو بس آگی لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کی بسید سلنا شروع ہوگی لیکن دودہ اٹھارہ کے باس سیچیوشن یہ ہوئی کہ انیس روٹ جو ہیں وہ لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی جو کہ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی بن چکی ہے اس کے بند ہو چکے اور اب سپیڈو بس کے سترہ روٹ چل رہے ہیں اس میں سے بھی ایک روٹ بند کر دیا گیا اور اس کی بارہ بسوں کو بھاول پر بجوا دیا گیا ہے بہتر ہی ہوتا کہ بھاول پر کے لیے نئی بسیں مگوائی جاتی ہیں وہاں پہ نیا روٹ چلایا جاتا ہے نئی بسیں مگوائی جاتی ہیں لاہور شہر میں جہاں پہ آل لیڈی کمی ہے بسوں کی یہاں سے بسوں کو نکال کے ناظرین بریک بھائی کے دور پرگرام میں کوئی شامل کرتے ہیں بات کر رہے ہیں لاہور شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ کے مسائل کی انیس روٹس لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کی تقریباً چار سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا بند ہے جس وے تقریباً دھائی لاکھ سے تین لاکھ مسافر روزانہ کی بنیاد پہ سفر کرتے تھے مستفید ہوتے تھے اور اب اطلاع دیا آئی کی جو سویڈو بس کے سترہ روٹ ہے اس میں سے بھی ایک روٹ بند کر دیا گیا ہے اور اس کی بسوں کو باول پر بجوا دیا گیا ہے بارہ بسے ہیں جو حکومت پنجاب نے فیصلہ کیا کہ اس کو باول پر بجوایا جائے گا لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کو پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی میں تبدیل کیا گیا ہے دعوے اور انعارے لگائے گئے کہ لاہور شہر میں مزید بسے مغوائی جا رہی ہیں الیکٹریک بسے لاہور شہر میں مغوائی جائیں گے اور الات بہتر کیا جائیں گے مسلسل یہ دعوے کیے گئے کہ ایک ماہ میں بسے آ جائیں گی تین ماہ میں بسے آ جائیں گی لیکن اب طویل عرصہ بین چکا بسے لاہور شہر میں نہیں پہنچ سکیں اور جو بسے اللہ لیڈی چل رہی تھی ان کو بھی کم کر دیا گیا ہے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے وہ لوگ جو پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پرائیوٹ بسے یہاں پہ چلتی ہیں ان کے قرائے وہ قرائے بہت زیادہ مانگتی ہیں جو پبلک ٹرانسپورٹ چلتی تھی اسے قرائے کامتے اور لوگوں کا مشکلات کا سامنا ہے سٹوڈنٹ بزرگ نوجوان تمام لوگ جو ہیں وہ اس سے مشکلات کا شکار ہیں یہاں پہ کچھ لوگ موجود ہیں جو انتظار کھا رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا مشکلات ہیں السلام علیکم کیسے آپ بس کا انتظار کر رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں یہ اس کا اپنی مرضی ہے اپنی مرضی ہے اور کتنا قرائے لیتی ہے اسی روپے لیتی ہے سینئر سیٹیزن کا کوئی ڈسکاؤنٹ بھی نہیں کچھ بھی نہیں تو پہلے سرکاری بسے چلا کر دی تھی عرصہ ہو گیا اب تو چار سال بند ہی ہوگی اس کی سہولت تھی اس پہ سینئر سیٹیزن کا ڈسکاؤنٹ بھی تھا نہیں وہ سہولت تھی وقتیں مل جا دی تھی اور اس کا تو کرایا بھی مناسب تھا بیس یا تیس سوڑے اب یہ ٹرائیوٹ ہے مشکل ہوتی ہے تو سرکار اس پہ سوچتی کیوں نہیں ہے سرکار کا مسئلہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں لیکن آپ ووٹر ہیں نا کوئی امید نہیں بیسے علات کیسے جا رہے ہیں آپ لیکن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے مشکلات زیادہ ہیں زیادہ ہیں کوئی رلیف نظر نہیں آرہا آپ کوئی رلیف نظر نہیں آرہا جی اور یہ لوگوں کی گفتگو ہے یہ اسی وجہ سے لوگ چنگچی رکشوں میں سفر کرنے پر مجبور ہیں کہ ان کی پریشانی ہے ان کی مشکلات ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے جو بسیں ہیں وہ وقت پہ آتی نہیں ہے جبکہ یہ چنگچی رکشہ ہے یہ کرایا لیتا ہے چنگچی رکشے میں جو لوگ سفر کر رہے ہیں ان سے بات کر رہے ہیں کدھر جا رہے ہو بھائی؟ میں سر ادھر یوترنا ہے ادھر یوترنا ہے دھرم پورا کدھر سے آ رہے ہیں میں آ رہا ہوں سٹیشن اتنے بیسے لیے ہیں ابھی تو لیے نہیں ہے چاریس روپے بیسے لیتے ہیں چالیس روپے بس نہیں ملتی گیا بس ملتی ہے لیکن وہ اتنا ٹائم لگا دیتی ہے کہ بہت زیادہ ٹائم ہوئی زیادہ ٹائم لگا دیتی ہے پہلے سرگاری بات اچھلا کیا لیتی ہے اب تو نظر نہیں آر کبھی کبھی یہ کہ ایک دو آ جاتی ہیں بس ملتی ہے ہاں ٹائم بات جاتا ہے اور تو کوئی بات نہیں ہے مطلب سہولت تو بہتا ہے سہولت تو ہے لیکن ٹائم جہاں پہ بات جاتا ہے تھوڑا کہ یہ گفتو کو سننے ہیں آپ یہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ رکشے میں اس لیے سفر کر رہے ہیں کیونکہ یہ ٹائم سے آ جاتا اور اس کا کرایا بھی کام ہے جبکہ جو سپیڈو باس ہے یا جو دوسری بسے ہیں سپیڈو بس تو کہہ رہے ہیں سرگاری بس ہے جو دوسری بسے ہیں وہ عمومی طور پر نظر ہی نہیں آ دی یہ ابھی بھی لوگ جو ہیں یہاں پہ رکشے کی طرف جا رہے ہیں اور کیونکہ مشکلات ہیں ان کو کچھ اور لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں بوچھتے ہیں بھائی جان کیسے ہیں آپ الحمدللہ کدھر سے آ رہے ہیں میں یہ ادھر آیا تھا سامنے شاپ پہ اب واپس آنے لگا واپس کدھر جا رہے ہیں میں کینٹ میں تو یہ بس مل جاتی ہے آپ کو رام سے سر یہ در تو یہ یہ رکشے ہی چلتے ہیں بس بغیرہ تو بہت کام ہے بہت کام اگر جو آتی پی ایس پیڈو وہ جاتی ہے یہ پورٹرس والی سائٹ پہ اور جو دوسری ہے پرائیوٹ وہ تو فلال کوئی نہیں آپ کے سامنے چنگچی بغیرہ چل رہے ہیں چنگچی چل رہا ہے پہلے تو لاہر ٹرانسپورٹ کمپنی کی بسے چلا کرتی تھی پہلے چلتی تھی اب نہیں تو یہ کیا کریے پنجاب حکومت یہ تو بڑے عرصے سے دعویٰ کر رہے تھے کہ الیکٹرک بسے آ رہی ہیں الہات بہتر ہو رہی ہیں تو بسے کم ہونا شروع ہو گئی سر یہ میں کیا کہ پنجاب حکومت کو آیا بھی تھوڑا سا ٹائم ہوا ہے ٹھیک ہے پیٹی آئی کی حکومت تھی پہلے بھی پیٹی آئی کی حکومت تھی سر پیٹی آئی کی حکومت تھی لیکن آپ اوورال اگر دیکھیں تو آپ کی ایکانومی جا رہی تھی اگر ان کے ساڑھے تین سال میں کیا ہوا تھا ہے آپ کی جو ہے انڈسٹری جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی تھی ٹھیک ہے آپ کی کانومی بڑی بہتر ہوگی تھی بہتر ہوگی اب آپ دیکھ لیں کیا حال چل رہے ہیں بسے کیوں بند کر دی سر یہ بسے ان کے آنے سے پہلے کی بند ہوئی ہیں انہوں نے آ کے بند میں نے تو میں نے تو نہیں دیکھا کہ انہوں نے آ کے بند کی ہیں انہوں نے تو فسیلیٹ کی ہے عوام کو یا کیسے فسیلیٹ کیا سر کسی بھی لیاز سے آپ دیکھ لیں نہیں پبلک ٹرانسپورٹ کی بات شراب کسی لیاز کو چھوڑ دیں پبلک ٹرانسپورٹ کو بتا دیں کیسے فسیلیٹیٹ کیا کوئی ایک بس چلتی ہوئی نظر آئی آپ کو سر پیسے چل رہی تھی آپ یہاں اس روٹ پہ نہیں آ رہی لیکن اوورال ہر جگہ شہر میں چل رہی ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہیں سروٹ بند کر دی ہے نوزے ڈھائی لاکھ سے تین لاکھ مسافر جو کہ سرکاری بس پہ لاہورٹ نانسپورٹ کمپنی پہ سفر کرتے تھے وہ بند ہو گئے وہ چار سال ہو گئے ہیں وہ بس نہیں چلی اور سر یہ جب تک یہ سویڈو بس دیکھی آپ نے لال والی اس کا بھی ایک روٹ بند کر کے بسیں باوز پر بجوالی ہیں سر سیمپل سی ایک بات ہے جب تک یہ کوئی بھی اکومت ہے وہ دوسرے کو پروپر کام نینہ کرنے دے کی کچھ بھی نہیں ہو کچھ بھی نہیں ہو ٹھیک ہے کچھ دو ایک ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے ٹھیک ہے وہ ملکہ برا حال کر دیتا ہے اس کے کیے ہوئے جو ہے سارے کام وہ بند کروا دیتا ہے اس میں میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ گفتو کا آپ سننے لوگوں کی لوگوں کی مشکلات لوگوں کی پریشانی ایک اور بھائی سب ویٹ کر رہے ہیں سلام علیکم کیسے آپ بس کا ویٹ کر رہے ہیں رکشے کا ویٹ کر رہے ہیں میں رکشے کا ویٹ کر رہا ہوں بس کا ویٹ نہیں کر رہے ہیں نہیں بس آرہی ہے بس آتی نہیں ہے نہیں بس ہمارے ساید پر جاتی نہیں ہے کدھر جا رہے ہیں آپ میں جا رہا ہوں سدر بزار وہاں بس نہیں جاتی ہے وہاں بس نہیں جاتی ہے وہی بس نہیں جاتی ہے کوئی بس نہیں جاتی ہے یہ تو بڑی مشکل ہے کیا کریں وہ نہیں جاتی ہے تو کیا کسے میں جواب کرتا ہوں پرائیوٹ پوری دنیا میں پبلک ٹرانسپورٹ پر لوگ انویسٹ کرتے ہیں تاکہ لوگ جو سفر کرتے ہیں ان کو آسانی ہی ہو ہمارے یہاں پہ بہتری کی بجائے واپسی کا راستہ شروع ہو جکا ہے جی جی ببکل اسی ہی ہے وہ ٹرانسپورٹ کمپنی کی بسے چلتی تھی بند ہوگی چار سال ہوگے بند ہوگی یہ سپیٹو کا ایک روٹ آج بند کرتی ہے انہوں نے بارہ مسئلہ بابل پر بجواد نہیں ہے چیزی ایسے ہی ہے تو یہ کیوں نہیں سوچتی سرکار سر میں کیا کہ سکتا ہوں کتنی مشکل ہوتی آپ رکشہ لینے میں جانے میں مجھے کمپنی گاڑی چھوڑ دیتی ہے میں لہور سے بھائی جواب کرتا ہوں کمپنی گاڑی چھوڑ دیتی ہے یہاں سے میں اپنے گھر جاتا ہوں رکشہ بیٹھ کے ٹوینٹی روپیز لگتے ہیں ٹوینٹی روپیز لگتے ہیں ٹوینٹی روپیز لگتے ہیں وہ زیادہ بیسے تو رکشہ بھی چنگچی میں بڑا انسیف بھی بندہ فیل کرتا ہے بس چل رہی ہو وہ بھی بیس نیزرو بھی لیتی ہے بندہ سے کیوں اور فیل ہو کے جاتا ہے بہت شکریہ یہ گفتگو سن رہے ہیں آپ لوگوں کی اور یہ بائشنا بھی جوب کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کدر جا رہے ہو بھائی میں پیرائی گون سٹی سے آئی ہو سے آئے ہو اب جانا ہی جانا ہی ہے ایرپورٹ کی طرف جانا تو کیسے آئے ہو یہاں پہ؟ میں لوکل آیا ہوں کتنے پیسے لیے ہیں؟ اسے ہی اسی روپے لیے ہیں پیرائی گون سٹی سے ادھر تک اور اب یہاں سے کتنے پیسے لے گا؟ میکسیمم سفٹی یا سفٹی لے گا وہ بھی لے گا؟ چلتی نہیں ہے؟ آپ کام کرتے ہو؟ میں فوٹوگرافی کا کام کرتا ہوں فوٹوگرافی کا کام کرتا ہوں؟ تو اسی روپے دے کر آتے ہو؟ اور ساٹھ روپے دے کر جاتے ہو؟ ایک سو چالیس روپے روز کو یہ ہی لگتا ہے؟ پھر کھانا بھی کھاتے ہوگے؟ اس پہ کتنے پیسے لگ جاتے ہیں؟ میکسیمم سفٹی لگ جاتے ہیں دائیسو روپے لگ جاتے ہیں یعنی ایک سو چالیس اور دائیسو آپ کا یہ لگتا ہی لگتا ہے؟ ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کو تقریباً تین سو سکتہ تین سو اسی روپے لگ جاتے ہیں؟ تین سو نموے روپے بلکے لگ جاتے ہیں میکسیمم 50,000 سیلری گیا 50,000 سیلری ہے؟ آپ کے تو سیلری اچھی ہے؟ اس میں بھی آپ کا روز کا ساڑھ تین سو نموے چار سو روپے لگ گیا؟ ڈیلی کا لگ جاتا ہے؟ اگر یہ ٹرانسپورٹ چلے اچھی تو پیسے بچ جائیں گے؟ بلکل سیف ہو جائیں گے پیسے چلنی چاہیے؟ یہ گفتوک آپ سنوے لوگوں کی اور لوگوں کی مشکلات ہیں یہ بچہ فوٹوگرفی کرتا ہے روز کا تین سو نموے روپے کے سا خرچہ ہے جس میں یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتا ہے اور مشکلات کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے یہاں پہ خواتین جو ہیں وہ بھی رکشو سے ہوتا رہی ہیں اور ان کی بھی مشکلات ہیں ان سے پوچھتے ہیں بھائی کدھر جا رہے ہیں؟ چونگی موڑ بھائی تو بس نہیں جاتی کیا؟ پتہ نہیں ہم تو نئے ہیں جلم سے آئے ہیں تو پہلی بار بیٹھے ہیں تو یہ کتنے پیسے لے رہے ہیں؟ ساٹھ روپے پھول ہیں ساٹھ روپے پھول ہیں پہلی تفاہ لوہر آئے ہیں؟ اسٹیشن سے بیٹھے ہیں سبنا نہیں تھا کہ لوہر ہیں بڑی بستوں چلتی ہیں سونا ہے لیکن کوئی بس دیکھی تو نہیں کسی نے بتایا نہیں دیکھی نہیں ہے؟ سونا تھا؟ سونا ہے پھر بسے چلتی نظر نہیں آرہی؟ آدھا گھنٹہ انتظار کے کوئی بس آئی نہیں آدھا گھنٹہ انتظار کی ہے؟ سٹیشن پہ وہاں سے پھر رکشے پہ بیٹھے ہیں؟ رکشے پہ بیٹھے ہیں اور آپ رکشے سے پہ پہ جا رہے ہیں؟ بس نہیں ملی آپ؟ بس نہیں ملی آپ؟ بس نہیں ملی جی ان کو انتظار کیا ہے اور لوگوں کی مشکلات ہیں اس خواہدین ہیں ان سے پہلے سکتا ہے آپ صرف یہ بتا دیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ بند ہو گئی یہاں پہ کتنی مشکل ہوتی ہے اپنے رکشوں میں سکر کرتے ہوئے؟ بیٹ کرنا پڑتا ہے؟ بیٹ کرنا پڑتا ہے؟ کتا ٹائم لگ جاتا ہے؟ میرا گھر تو یہاں سے ماہاں تک آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا لگ جاتا ہے میکسیمال بسیں نہیں چلنی چاہیے پہلے بسیں چلا کرتی تھی خواہدین بھی سکیور فیل کرتی تھی چلنی چاہیے لیکن آج کل کوئی سکیورٹی نہیں ہے کوئی سکیورٹی نہیں اور رکشے میں کتنی پرابلم ہوتی ہے؟ بیٹ کرنا پڑتا ہے کافی یہی وجہ ہوتی ہے اور کتنے پیسے لیتے ہیں؟ یہ گڑی شو سے دھرمپورے تک تیس روپے لیتے ہیں تیس روپے؟ کسی کا کوئی ہوتا ہے چالیس مانگ لیتا ہے کوئی ہوتا ہے جو پچاس مانگ لیتا ہے فیکس ریٹ نہیں؟ نہیں اپنی مرضی سے؟ ہاں جی بہت شکریہ یہ خاتون کے آپ گفتگو سن رہے ہیں اور جس طرح وہ بتا رہی ہیں کہ آج کچھ سکیورٹی نہیں اور مشکلات ہیں خواتین جو جابز کرنے کے لیے نکلتی ہیں مختلف کاموں کے لیے جاتی ہیں باہر جاتی ہیں وہ پابلک ٹرانسپورٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ پابلک ٹرانسپورٹ چلنی چاہیے تاکہ لوگوں کو سہولت ملے لوگ سکیور فیل کریں پابلک ٹرانسپورٹ جو بسے چلائی جاتی ہے اس کا سب سے بڑا مقصد ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو سکیور فیل کیا جاتا ہے لوگوں کو عزتدار طریقے سے جو سفری سہولیات ہیں وہ پروائیڈ کی جاتی ہیں لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آتا تک انتظار کرنا پڑتا ہے رکشو ہمیں جاتے بھی انتظار کرنا پڑتا ہے پیسے زیادہ لگتے ہیں لیکن سرکار شہد پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی تک خاموش بیٹی ہے جو برویجلائی صاحب تو بھی چند عرصہ پہلے وزیرالہ پنجاب بنے لیکن اس سے پہلے بھی پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت رہی تقریباً ساڑھے تین سال حکومت رہی وفاق میں بھی حکومت رہی پنجاب میں بھی حکومت رہی اور ان کے یہ دعوے تھے کہ ہم الیکٹرک بس سے لے کر آ رہے ہیں درمیان میں یہ بھی بتایا گیا کہ لاہور کنال روڈ پہ بھی بس سروش چلائی جائے گی تاکہ لوگوں کو سہولیات دی جائے لیکن وہ سب دعوے سب نعرے صرف نعروں اور دعوتہ کی محدود ہے اس میں پریکٹیکلی کوئی کام ہوتا ہوا ابھی تک دکھائی نہیں دیا بریک لیتا ہیں بریک بہت واپس ہاتھ ہمارے گفتک جاری رہے گی ہمارے ساتھ ہوگی نا جی بریک میک تو پھر آگو پرگرام میں کچھ نام نہیں کرتے ہیں بات کریں پبلک ٹرانسپورٹ کی مشکلات لوگوں کی مشکلات یہاں پہ لوگ اس وقت بسوں میں سفر کر رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کتنی مشکل ہے ستاولے کونے کیسے ہاں ٹیک ٹاک کدھر جا رہے ہیں میں گھر جا رہا ہوں کدھر ہے گھر چونگی پہ چونگی بزار یہ بس آرام سے مل جاتی ہے بس آرام سے مل جاتی ہے آرام سے مل جاتی ہے اس وقت آرام سے مل جاتی ہے صبح صبح کا ٹیم بھی مل جاتی ہے اور کتی دیرے پہنچاتی ہے یہ کوئی آدھا گھنٹا لگاتی ہے چالیس روپے دیتے ہیں کچھ سواری ہیں جو اندر سے اتر رہی ہیں بس کے اندر چالی کے لوگوں سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کدھر جا رہے ہیں بھائی جان سوڑے جا رہے ہیں بس آرام سے مل جاتی ہے اندر تنگی ہے بس آرام سے اس پیٹو گٹی چلاؤں سے اچھی بس بھی ایسی نہیں ہے یہاں پہ تو کوئی سوڑا دی ہے مشکل سے پہنچا ہے اور اندر ہی بھائی ہے چھیک ہے یہ گفت کو سنویں آپ لوگوں کی اور جو بس کے اندر بیٹھے ہیں بس کے اندر بیٹھے ہیں کہ بس کی حالت ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سہولیات اندر ملتی تھی سپیٹو باس میں آلہار ٹرانسپورٹ کمپنی کے باسوں میں وہ اب نہیں ہے کدر جا رہے ہیں بھائی جاں ہیں برکی برکی بس آرام سے ملتی ہے ہاں جی کتنا کرائے لے نووے روپے نووے روپے وہ سرکاری بس تو تیس روپے نہیں تھی وہ درہ ٹیم لین دی ملتی نہیں ہے آتی نہیں ہے بند ہوگی ہوئی ہے پتہ نہیں ہے میں بہت دیر بعد آیا ہوں بہت دیر بعد آئے ہیں آپ کتر جاں رہے ہو جوڑے پل جوڑے پل جا رہے ہو سٹوڈنٹ ہو آن جو ہٹو زیادہ ہوتا ہے ہوتا ہے ہٹو زیادہ ہوتا ہے اتنا ٹائم لگ جاتا ہے یہ آتے ہیں کم کم بھی اس پچیس منٹ بعد آتے ہیں تو کبھی اٹھاتے ہیں کبھی نہیں بری بھی ہوتا ہے ہاں بری وہ نہیں ہو جاتı کیا ہوتا ہے کہ اب تک بری نہ ہو تب تک چلتی بھی نہیں ہے ہاں جی یہ بھی ہے اگر سواری نہیں ہے تو پہلے بھریں گے انتظار کریں گے پھر چلائیں گے اور کتنا کرایا لیتے ہیں کرایا ویسے تو ہاں بھی لیتے ہیں ہم سے سٹرینٹ کو دسکاؤنٹ دیتے ہیں کتنا لیتے ہیں ہم سے تو بیس روپے لیتے ہیں ویسے میرے خیال میں چالیس پچاس ہے جوڑے بھول کا ہم سے بیس لیتے ہیں یہ ترکاری بس اچھی نہیں تھی بند ہوگی وہ ابھی اپنی جگہ اچھی تھی سمرا ہوتا تھا کھلی باس گھائے ایجانے کو ہرارت کو PROFW مشکلات ہیں مشکلات ہیں مشکلات ہیں مشبوری ہے یا جانا تو ہے اسٹھومینٹ جس کی اب بات سن رہے وہ کہہ رہا رہا ہے مشکلات ہیں جانا تو ہے لیکن یہاں پہ انہ студینٹ کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے لیکن باقی کسی سیچرینرٹ سٹیسن کو جن سے ہم نے بات کی وہ کہتے ہیں کہ کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ملتا بہت سی مشکلات ہیں یہاں پہ کچھ اور لوگ ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کدھر جا رہے ہو بھائی بس والے آپ کدھر جا رہے ہو ہٹی آ رہے بس کا انتظار کر رہے ہو بس مل جاتی ہے رام سے مل دی او کہاں کیا مشکل نہا gun ہے مجھو کم سو کم دو کنٹے لگنے دے دؤ دو کنٹے لگنے دے دو کنٹے لگنے دی زمین ساٹھ روپے لیں ساٹھ روپے لگنے دے دن دے دے دو دو کنٹے چا بجاتی اگر ہوا بہتوں دے دوں تو صورتے کیس طرح آتے ہوں نے گھٹی نہیں دو کنٹے چا روپے لگنے دوں دے دوں پانچ بجے نکلتے ہو ساتھ وزے پہنچتے ہو پانچ بجے چھوٹی ہوں دے جی ہے چھوٹی ہوں دے جو دو گھنٹے پہنچتے ہو بجے دو گھنٹے لہار شہر میں رہتے ہو لوگوں کو مشکلہ دے آپ کے در جا رہے ہیں بس مل جاتی ہے رہا تو یہاں سے مشکریہ ملتی ہے چنچی رکھشے مل جاتی ہے چنچی رکھشے مل جاتی ہے تو پہلے وہ لہار سپورٹ کمپنی کی بسے چلا کرتی تھی باند ہوگی وہ سہولت تھی جی بڑی سہولتی تو پیسے بھی کم لیتے ہیں پاس بھی اچھی تھی ایسی بھی چلتا تھا سیٹے بھی کمفورٹی بھی جگہ بھی کھلی تھی یہاں تو بندے لگ رہاں بندے لگ رہا تھا کراہ بھی زیادہ لیتے ہیں کراہ بھی زیادہ لیتے ہیں کراہ بھی زیادہ لیتے ہیں یہ بہت ہے اس کار غریب آدمی کا خیال نہیں کرتی سر یہ تو اگر کر رہے تو میر بینی ہو جی اب دیکھنے دو دو ماں سے اتنے بیل آرہے ہیں اگریب آدمی کیا کرے ہیں اب اوپر سے سفر بھی مہنگا ہوگی ہے سفر بھی مہنگا ہوگی ہے اور کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہوگی روٹی پندہ روگی کردی دوان پچھوز رو پینے کردی اگریب آدمی کہاں جائے اس کی سیلی اٹھارہ آنگا روگی وہ کیا کرے بچارا ہے آٹھ آزار اکرایا دے دے کرایا تین ازار لگا دے پچھے کیا کرے ترہانے سے پہلے دو چار پانچہ آرگے کردی ہو جاتے ہیں میر بانی کرائے ہیں عوامتی کیلئے سولت کرائے ہیں مسلسل آواز اٹھا رہے ہیں تریخ انصاف کے اکومت دعویٰ کردے ہیں کچھ نہیں دیں سر کچھ بھی نہیں کر رہی کچھ نہیں کر رہی بس سے تو چلانی چاہیے نا آدمی کو سولت دینی چاہیے پٹرول مہنگا کردیتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ پٹرول مہنگا بس سے چل رہی ہو اور سرکاری بس سے چلتے ہیں یہ تو لوگوں کو سولت تو ملے بی سپر میں بندہ چلا جاتا یہ کتنے بیسے دیتے ہیں یہ سر اپنا کوئی چالی لیتا ہے کوئی پچال لیتا ہے کوئی تیس دیتا ہے مرضی سے مرضی سے رکشے والا اور بس والے تو ساٹھ سوٹھ روپے لیتے ہیں بس ایسے ہی جاہاں زادہ داکھتے ہیں مرضی سے کرایا ہے کوئی فکس کرایا ہے کسی کا بھی نہیں بندہ دیکھتے کرایا یہ سوار پہ دے دے گا اسے سوار پہ دے لو یہی بہت ہے ایسے چال رہا ہے بس میں تو پرچی سسٹم تھا بگایا جاتا ہے آپ کو بتا تھا آپ کی ٹکٹ ہے بیس روپے کی ہے یا تیس روپے کی ہے آپ نے لیتے ہیں اس میں سر یہی تھا چیکر آگے چیک کرتے تھے نا پیٹ کسی سواری سے زیادہ تو نہیں لیا اگر ٹیگر ہے نہیں ہے وہ بڑی سولت تھی اگر کوئی ایسے ہوتا ہے تیگر نہیں دیتا تھا وہ چیکر کو پکڑ دے تھے اس کے خلاف جنمانہ کرتے ہیں وہ بڑی سواری سے اچھی سواری اگر دوبارہ سنسلہ شروع ہو جائے غریب آدمی کے لئے بڑا فائدہ ہو جائے سے فائدہ ہوگا بہت شکریہ آپ کا یہ گفت کو سن رہا ہے آپ لگو کی اور یہ بتا رہے ہیں دوار کے شہری کہ اگر وہ سواری دوبارہ شروع ہو جائے تو اسے غریب آدمی کا بڑا فائدہ ہوگا وہاں پہ ٹکٹ چیک کر کے یہ جدہ تب یہ بس کھڑی ہے جبکہ ہم نے جب اس کے اندر دیکھا تو شاید ایک یا دو سیٹیں خالی تھی باقی تمام بس فل تھی لیکن وہ ایک یا دو سیٹ کے لیے بھی اس بس رکی ہوئی ہے یہاں پہ اور یہ انتظار جاری ہے کہ جب تک اس کی تمام سیٹیں فل اپ نہیں ہو جائیں گی یہ بس آگے نہیں جائے گی اور یہی وجہ ہے کہ شہری بتاتے ہیں کہ لاہور شہر میں ان کو ایک مندل سے دوسرے مندل تک جانے کے لیے تقریباً دو گھنٹہ لگ جاتے ہیں کوئی کہتا ہے ایک گھنٹہ لگتا ہے ڈیڑھ گھنٹہ لگتا ہے مقلب مقامات کے مقلب ٹائمنگز ہیں لیکن اس میں اہم وجہ ہی ہے کہ جب یہ بس چلتی ہے اور کسی سٹاپ پر سواری اتر جاتی ہے اور دوسری سواری نہیں بیٹھتی یہ تب تک بس نہیں چلاتے جب تک وہ سواری آ کے بیٹھنا جائے اور لوگوں کو سہولیات نہ مل جائیں یہاں پہ کچھ اور لوگ ہیں وہ رکشے میں سفر کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیسے ہیں بھائی ادھر جا رہے ہیں بھائی گوستی اگروں نہیں تو بس نہیں ملتی کیا پاس آئی نہیں ادھر چلتی نہیں ہے چلتی نہیں ہے پاس کا بہت پرابلم ہے یہ اپنی مرضی کا کرایا لاتے ہیں یہ ساٹھ روپے لاتے ہیں ساٹھ روپے کوئی چالیز بھی لیتا ہے کوئی ستر بھی لیتا ہے لگی لگائی جا رہے ہیں اس کا جو دل کیا رہا ہے ساٹھ ساوپری لیتا ہے چالی سالہ کوئی چکر نہیں ساٹھ سے اوپری لیتا ہے ساٹھ ساوپری پچاس ساٹھ پچاس پکین کی تو بس سے چلتی تھی بڑی سہودت ہوتی باس کی بہت سہودت بس اس کی قومت کی اپنی کو پلیسی آگی اسی کی مجھے آگے نہیں چلا رہے وہ کیا کریں ہمارا کسی تنیس کھڑے خواہر ہو رہی سواری آپ سوچ بھی نہیں ساتھی جیسے مجھے پریشانی بانی سفر میں پٹرول کام ہو تو دھر یہ قرائے نہیں کم کرتے پٹرول زیادہ کرے تو قرائے بڑھا دیتے ہیں اب پٹرول دسے پر کام ہو ہوا انہوں نے قرائے نہیں کم کیا تھا یہ بڑھاتے ہی ہیں سوچ بڑھاتے ہی ہیں توبی سے نے سسٹم چلا ہے کیوں نہیں کم کرتے بھائی 6 تاہرہ سال رائسنس بنائے رائسنس بھی نہیں بنائے 18 سال بھی عمر سناکری کا بنائے ابھی بنائے تمہاری ڈھارہ بھی نہیں یہ شاپ چلا رہے ان کو لے کے ماں زندگی میں ڈال ان اس تر نظام ایسے جا رہا ہے جیسے کی حکمت ہوگی ویسے عبام ہوگی اس کا حل کالیں میرے بانی آپ کی اب تو بات اٹھا رہے ہیں سرکار کی ذمہ داری ہے ان لوگوں کو بہتر کرے گا بہتر ہو جائے گا مران خان تو بارہ آجے تو بہتر ہے مران خان نے باندھ کی کیسے اس نے باندھ کی ہے جس نے باندھ کی اس کا ہونا ہے اتنی صورتی باندھ کی وہ نیو خان پاس کی یقین کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے لیڈیز پردور بچے سب سفرکا رہے ہیں اور چکریہ یہ گفتو کا سن رہے ہیں لوگوں کی اور لوگوں کی مشکلات لوگوں کی پریشانی یہ مسافر جو ہیں وہ جا رہے ہیں یہ خواتین سے بھی بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اپنے گھر جا رہے ہیں اپنے گھر جا رہے ہیں بس نہیں ملتی کیا نہیں ادھر سے بس جاتی نہیں ہے رکشے جاتا جاتی نہیں ہے رکشے میں مشکلات بھی ہوتی ہیں بس ٹھیک ہے اپنا کرایا لیتے ہیں مناسی بھی لیتے ہیں ان بچارنے میں کیا لینا ہے مناسی بھی کرایا ہے پہلے بس سے چلتی تھی سہولت ہوتی تھی خواتین بڑی کمفرٹیبل طریقے سے سفر کرتے ہیں ہاں سیدھر سے چلتی نہیں نا اورنس ٹرین بھی نہیں جاتی ہے ادھر سے اورنس ٹرین بھی جو ہے وہ ہجی کیم سے سٹیشن سے چلتی ہے ادھر سے رکشے کا ہی ٹرین بھی ہڑا رہا ہے پہلے بس سے چلتی تھی سلوپ پہلے چلتی تھی سہولت ہوتی تھی خواتین کو خاص پر سے سہولت بھی نہیں بس میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ درہ کمپٹ ہے بس میں کافی سہولت ہوتی تھی بس میں آپ کمپٹیبل بھیٹ سکتے ہیں ٹائم پہ آپ ہی جاتی تھی پیسے بھی کام مجھے سرہ مشکل ہوتی ہے رکشے میں بس ہی کہ آپ اب نہیں ہیں تو رکھنا ہے جب تک سواری بوری ہے جب تک سواری بوری ہے ہمارے مسافر آئیں گے تو کمانے کے لئے نکلے وہ بھی انہوں نے اپنی پسنجر بورے کر کے جانا ہے جب تک سواریاں نہیں بیٹھتی ہیں سرکار کی ذمہ داریاں بس سے چاہیے تو گورنمنٹ کو چاہیے رہا کہ بس سے چاہیے وہ بند کر دی نہیں ادھر سے بھی ان کو چاہیے کہ مسئلہ حل کریں گے بسوں کا کریں جیسے کہ انہوں نے یہ سٹیشن پر پٹایا ہوگا ہے ڈائیوو کا سٹراب ہے دوسرا ہے تو ان کو ادھر سے بھی چاہیے کہ آپ ادھر سے بھی تھوڑا سا کریں ہمیں ہمیں بھی خواتین کو بھی سہولت ہونے چاہیے آمین آئیے گفتی کا سننا ہے خواتین کی لاہور شہر میں پنک بس سروس کا بھی آغاز ہوا تھا لیکن مشکلات ہیں بھائی آپ کدھر جا رہے ہو میں گھر جا رہا تھا کولی سے کولی سے تو کیا بن رہے ہو کیا پاڑ رہے ہو میں شیف کا کورس کر رہا ہوں بس نہیں ملتی گیا جاتی نہیں ہے رکشے پہ جاتے ہوں کتنے بیسے لگتے ہیں رکشے میں زیادہ یہاں سے صدر جانے کی تیس تیس چالیس لگتے ہیں اور ٹائم لگتے ہیں ٹائم لگتے ہیں یہ مشکل ہوتی ہے رکشہ ملنا رکشے پہ بیٹھنا سواری پہتے ہیں یہ زیادہ مسئلہ ہوتے ہیں بس میں ایسا ہوتا ہے بیٹھے تو چل پٹتے ہیں سرکاری بس سلجید اس کو تھی ٹائمیگ بس آئی بیٹھے ہو چلے گئے سواری ملی ہے نہ ملی ہے بس سواری ملی ہے بس کھڑی ہے کہ ایک سیٹ خالی ہے ایک سیٹ خالی ہے اس کے لئے اس کو جب تک وہ بٹھائیں گے نہیں وہ اب تک وہ چلیں گے نہیں وہ بھی مشکل ہے وہ بھی مشکل ہے سوٹرز مگر جو رکشے میں زیادہ آسان ہے تیری بات ہے اس کے مقام میں تو آسان ہے ہاں جی رکشے کے سواری پہتے ہیں ہاں جائسی ہے آئیے گفتو کو سر رہے ہیں آپ لوگوں کے آپ کتھر جا رہے ہیں میں نے جانا سر بہوالے تو بس نہیں ملتی کیا نہیں بہوالے کے باس برکیڈیا ریولی آتی ہے وہ ڈیر سے آدھے گھنڈے بعد آدھے گھنڈے بعد تو پہ رکشے میں جائیں گے ہاں رکشہ چنگچی رکشے جاتے ہیں یہ کرایا بھی دو بیس رویے جادہ لیتے ہیں بس کتنا کرایا لیتی ہے بس چالیس لیتی ہے بہوالے کا یہ ساٹھ لے رہے ہیں یہ ساٹھ لے رہے ہیں دیکن آدھا گھنٹہ بچا رہے ہیں سرکاری بڑی بسے چلتی تھی اب وہ میاں صاحب شباہ شریف تھے نونلی کی قومت میں چلتی نہیں اب نہیں چلتی اب کیوں سیاست اس پہ یہ تو عام آدمی کو سہولت ہے سب کو کتنی چاہیے یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے جو مجودہ و کمران ہے ان کو لاہور کے بارے میں بھی دیکھنا چاہیے جب لاہور بار والے لوگ لاہور میں قومت کرتے ہیں لاہور کا ان کو کسی چیز کا پتا نہیں ہے کیونکہ لاہوریوں کا لاہور کا پتا ہے لاہور کو کیسے ہم نے رکھنا ہے ساو ستھرا کیسے رکھنا ہے لاہور کی سہولتیں کیسی ہیں لاہور کے لوگ کابینہ میں تو موجود ہے سینئر وزیر بھی ہیں موجود ہیں لیکن یہ ان کو سوچنا چاہیے لاہور کے بارے میں کیسے ہم نے لاہور کو رکھنا ہے ابھی یہ در گورنمنٹ کی بسے چلتی تھی ریئر پوڑ جاتی تھی چونکہ موڑ پہ اترتے تھے ساتھ ہی پیتل بھی چلے جاتے تھے بہوالے میں ویسے بھی چلے جاتے تھے داثر پہ لگتے تھے اس وقت وہ تو بند ہوگی ہیں چار سال ہوگی ہیں بند ہوگی ہیں اس کے بعد نہیں چلی کوئی بات سدر اور اب تو جو چل رہی ہیں وہ بھی بند ہو رہی ہیں سپیڈوں کا بھی آج ایک روٹ بند کر دیا یہ تو چاہیے گورنمنٹ کو جو کمران ہے ابھی پریزلہ وزیرالہ صاحب ہے تو یہ ان کو چاہیے کچھ نہ کچھ لاہور کے بارے میں فیسوچیں وہی پریزلہ وزیرالہ صاحب آپ کو سن رہے ہیں پریزلہ دیکھ کے کہیں تھے کہ پریزلہ وزیرالہ صاحب لہر پہ بھی نظر کرم کریں آپ پریزلہ اس سے ہم اپیل کرتے ہیں جو وزیرالہ صاحب لہر کے موجود ہیں پورے پیاب کے تو لہر کے بارے میں سوچیں وہ بھی لہر میں رہ رہے ہیں ان کو پتا ہوں نا جائے یہ لہر میں کیا مشکل ہیں کیا صورتے ہم نے دینی ہے تعلق گجراس ہیں لیکن لہتے لہر میں گل برنگ میں آتے ہیں بہت شکریہ یہ گفتو کسر میں آپ لوگوں کی اور لوگوں کی مشکلات وہ بھائی صاحب ایک بس کے چکر میں بھاگ رہے ہیں کہ بس کی مل جائے ان کو اور ان کی مشکلات کم ہو یہ سچوشن آپ جس شہری سے بات کرتے ہیں وہ مشکلات ہے بھائی کتھ جا رہے ہو بہوالے بھائی جان بس نہیں ملتی گیا ملتی ہے کتنی دیر بعد ابھی آئے گی بس 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 ب مل جاتی ہے رام سے نانا بیٹا رکشیاں تے اوٹھے تے آئیں گا ہونے ایتھے مطلب لال پوڑتو رکشے دے آئے ہو ہاں جی پہلا مغل پرے اتری اتھے دے پھر رکشے پار کے چلتے ہیں پھر اترنا پہ جانتا جیڑا تیار ہونٹا پہ اتھے جب ایجان دیا پہلے ایک رکشا پھر دجا رکشا پھر دجا رکشا ہاں جی کرایا بیٹا انہیں انہا کار دیتا اتر مغل پرے تے اتھے تک تیر پہ یہ لہر لاکھ ہے تیر روپے لہر ہے ہاں بہت مشکل ہو گئے اب جنی بیٹا مہنگایا میں گریب داتا باس کو سپوچھے نا بیٹا دسلیں یاری گالے نہیں انہی تکلیب پچا گریب بہت مشکل ہو گئے بہت مشکل بیٹا جکین کار سرکار نعرہ غریب دا لاندی گریب باسدے کچھ کار دی نہیں ہے بیٹا حکومت اگر ساڈی اچھی ہو بے انہی اوام پریشان ہو نی ساکتی جنی ہون پریشان بسہ جلنیاں چاہیے ہیں لوگا نو سولت ملنی چاہیے ہیں اگر بسہ جلن بیٹا رکشی آلے بھی نہ کرے پریشان یہ اپنی مارجی نہ پہ جنہ کرایا کوئی دبے انہا لیا کے طور پر نہیں اگلے انتہ موجہ لگیاں پہ گیاں بسہ باند ہو گیاں اپنی مرزیدہ کرایاں اپنی مارجیدہ چاہے بھی لائلن چاہے تھی لائلن اگلے نے مجبور نے جانا ہی جانا ہی جانا ہاں شکریہ آئے گفتگو آپ سنوے خواتین کی اور وہ بتا رہے ہیں مشکلات کدر جا رہے ہیں بھائی سر گھر جا رہے ہیں کام کر کے کیا کام کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں کدر سر گھر 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 یہ در میہ میر دھرمپور کے ہی ہیں تو بس جاتی وہاں پہ نہیں سر سفر کر کے آ رہے ہیں سر پیدل ٹرول کر کے آ رہے ہیں کم سکم ایک دو کلومیٹر پیدل ہاں جی آپ رکشے کا انتظار کر رہے ہیں نہیں سر پیدل ہی جائیں گے ہم آپ لوگوں کے دیکھے کھڑے ہوگئے ہم نے کہا کہ چلیں ان سے بات کر لیتے ہیں کچھیں کیونکہ عوام کی آواز تو آپ میری بانیا ہے پیدل ہی جازی ہے پر پاہ جوال کسو بڑ کر آ رہا نہیں نافی جیسے بہت نے پیدا ہوا گیا پر کسو بھی روٹی مددی ایک دن بعد ایک دیاری لائی ہے پندرہ دن بعد ایک دیاری لائی ہے روٹی کر دی ہے پچیس کا نان کر دی ہے تو بزدور تو روٹی بھی کھاتا ہے پندرہ روٹی کتنے کی بڑتی ہے پندرہ روٹی پورا کھانا ایک ٹائم کا ایک ٹائم کا سہو سے اوپر جل جاتا ہے سرزاری بات ہے چائے بھی اب چائے کا کپ اپ چالیس پچاس کا دے رہے ہیں اور سر وہ جو دیاڑی دار جو دیاڑی پہ ہمیں لے کے لے کے جاتے ہیں نا تو وہ سرے دس پوری دیاڑی بھی پیہ نہیں کرتے وہ یہ کہتے ہیں آتے ہیں خود لے دس بارہ بجاتے ہیں اور کہیں کہ بھائی اب تو آدھی دیاڑی گزرگی آدھی دیاڑی لے لو آپ گھر بھی ہے بچے بھی ہیں اب بتائیں گا گھر کا سرکٹ کیسے چلائیں گے مکان کا کرایا کیسے دیں گے کیسے فورڈ کریں گے جیسے یہ میرا یہ کیمرو مین بھائی دکھایا جیسے یہ میرا حال ہے اس طرح پورے پاکستان کا حال ہے یہ گفتک اس رہے لوگوں کی مشکلات غریب آتی مسلسل پریشان اور پریشانی کے عالم میں وہ اپنا دکھ سناتا ہے وہ دکھ اس نے سناتا ہے کہ حکمران جو بیٹے ہیں وہ اس دکھ کا مداوا کریں گے اس کی دکھ کی بری جو داستان ہے وہ سنیں گے اور اس پر نوٹس لیں گے ایکشن لیں گے لیکن بدقسمتی سے بچھلے چار سالوں میں لاہور شہر میں یہ ہوا کہ لاہور شہر میں چھتیس روٹس پہ جو مختلف بسیں وہ چلتی تھی جس پہ انیس روٹس تے لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کے جو پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی من چکی ہے اور جو سترہ روٹ تھے وہ سپیڈو بس کے تھے چار سال ہو گئے تقریبا انیس روٹ لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کے تو مکمل بند ہو گئے جس سے ڈائل سے تین لاکھ مسافت جو روزانہ ہے مستفید ہو رہے تھے وہ پریشان ہو گئے اور اب سچویشن یہ ہے کہ سترہ روٹ باقی رہے تھے سپیڈو بس کے اس میں سے بھی ایک روٹ بند کر دیا گیا اور اس کی بارہ بسیں باول پر بجوا دی گئی ہیں یہ کہنا ہے ذرائقہ اور اب سولہ روٹس صرف لاہور شہر میں چل رہے ہیں یعنی چھتیس میں سے بیس روٹس پہ لاہور شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ سرکاری بسیں بند ہو چکی ہیں اور لوگوں کو پرائیوٹ ٹرانسپورٹ یا ریکشوں پہ سفر کرنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے جہاں پہ مند مانگے قرائے مانگے جاتے ہیں لوگوں کی جے پہ مسلسل جو ہے یہ سفر ہے سفری سہولیات کا یہ بھی بھار ہی ہوتا جا رہا ہے دعوے نعرے سے یہ سب کچھ بہت کیے گئے لیکن پریکٹیکلی اون گراؤنڈ میں سچویشن یہ ہے کہ کوئی نئی بس کا اضافہ نہیں کیا گیا بلکہ بس سے ختم کی گئے ہیں آج کے پروگرام میں دماظر ستان شامیدہ دیجئے گا اللہ نگہ